آگے والے پانچ امشیگوز رموزہ اکاف سے آتے ہیں رموزہ اکاف میں سکتہ وقفہ ندائیہ کوسین واوین کا اسمال کیا جاتا ہے جس سے ہم جملے کی عبارت اور حسن میں اضافہ کرتے ہیں تو آئیں سب سے پہلے ان پانچ امشیگوز کو دیکھتے ہیں سوالیہ کی تعریف ہے فکرے کی تکمیل سوال پوچھنا حیرت کا اظہار کرنا مختصر ٹھہراؤ سوالیہ کی تعریف کیا ہے نام ہی سے ظاہر ہے کہ سوالیہ سوال کے لیے ہوتا ہے تو درست جواب ہے سوال پوچھنا یعنی جب ہم سوال پوچھتے ہیں تو ہم سوالیہ کی علامت لگاتے ہیں تو درست جواب ہے سوال پوچھنا وقفہ کی تعریف ہے سکتہ سے زیادہ ٹھہراؤ مکمل ٹھہراؤ مختصر ٹھہراؤ رابطہ سے زیادہ ٹھہراؤ سب سے کم ٹھہراؤ کو ہم سکتہ کہتے ہیں جس کے لیے ہم ایک الٹا قومہ لگاتے ہیں جب سے اس سے زیادہ ٹھہراؤ کرنا ہو تو ہم وقفہ کا اسمال کرتے ہیں تو وقفہ کسے کہتے ہیں سکتہ سے زیادہ ٹھہراؤ تو دروس جواب ہے سکتہ سے زیادہ ٹھہراؤ جبکہ وقفہ سے بھی زیادہ ٹھہراؤ کس کا ہوتا ہے رابطہ کا تو سکتہ سے زیادہ ٹھہراؤ کو وقفہ کہتے ہیں اور وقفہ سے زیادہ ٹھہراؤ کو رابطہ تو یہاں دروس آپشن کیا ہے سکتہ سے زیادہ ٹھہراؤ کو وقفہ کہتے ہیں قوسین کا دوسرا نام ہے خطوط وحدانی وقف لازم وقف مطلق وقف مطابق تو جس میں کوسین میں آنے والی عبارت کسی واحد مطلب کو واضح کرتی ہے تو ہم اسے خطوط وحدانی بھی کہتے ہیں کوسین کا استعمال ہم وہاں کرتے ہیں جب ہم جملہ محترزہ کا استعمال کرتے ہیں تو کوسین یا بریکٹ میں ایک عبارت لکھی جاتی ہے تو یہاں چونکہ وہ عبارت کسی ایک مطلب کو کسی واحد مطلب کو واضح کرتی ہے تو ہم اسے خطوط وحدانی بھی کہتے ہیں تو درست جواب ہے خطوط وحدانی سچ ہے لالچ بری بلا ہے یہاں علامت آئے گی بہت ساری علامتیں دی ہوئی ہیں تو ہم نے جملے کو پڑھنا ہے اور درست علامت کا انتخاب کرنا ہے اب یہاں دیکھیں سچ ہے اس کا رابطہ ہے تعلق ہے کس کے ساتھ لالچ بری بلا ہے کے ساتھ تو یہاں کون سی علامت استعمال ہوگی رابطہ کی علامت تو یہاں درست جواب کے آئے گا جو کہ آپشن بی ہے تو اگر ہم ایک ہی بات کریں اے یہاں سکتا کی علامت ہے بی رابطہ کی جو کہ درست جواب ہے سی ختمہ کی علامت ہے جبکہ ڈی سوالیہ کی علامت ہے تو درست جواب ہے آپشن بی رابطہ کی علامت اگلے ہم سی کوئی کو دیکھتے ہیں تفصیلیہ سے مراد ہے وضاحت کرنا جملے کو مکمل کرنا جذبے کا اظہار کرنا غصے کا اظہار کرنا تفصیلیہ کی علامت تفصیل کے لیے یا کسی بات کی وضاحت کے لیے استعمال کی جاتی ہے تو یہاں پھر درست آپشن کون سے ہوگا وضاحت کرنا اب آتے ہیں اگلے ایم سی کیو کے طرف اگلے پانچ ایم سی کیوز امدادی افعال سے آتے ہیں امدادی افعال عبارت میں یا جملے میں زور پیدا کرنے کے لیے استعمال کیا جاتے ہیں جس سے اپنی بات کو مستحکم کیا جاتا ہے تو امدادی افعال کے حصے کو حل کرنے کے لیے میں نے آپ کو ایک طریقہ بتایا تھا جس میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اصل افعال کے ساتھ امدادی افعال کا درست اسمال ہوا ہے تو وہ جملہ درست ہوگا تو آئیے ہم اس بات کو مدنظر رکھتے ہوئے ہم سی کیوز کو حل کرتے ہیں سکنا وہ سکتا میں آ گیا وہ سکتا میں آ گیا تم جا سکتے ہو تم کیا کہنے ہی سکتے وہ نہیں آ سکے گا اس حصے کو حل کرتے ہو ہم نے اس بات کو مدنظر رکھنا ہے کہ اصل فعل اور امدادی افعال کا درست اسمال ہوا ہو جس میں درست اسمال کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے اصل فعل کا اسمال ہوگا اور اس کے بعد امدادی فعل لگے گا وہ جملہ درست ہوگا آئیے ہم اسی حساب سے آپشن پر غور کرتے ہیں وہ سکتے میں آ گیا آپ دیکھیں یہاں وہ سکتا میں آ گیا سکنا کا امدادی فعل سکتا بتایا ہے تو یہ درست نہیں کیونکہ سکنا کا سکا ہو سکتا ہے سکتا ہو سکتا ہے تو سکتا تیل افتا والا ہو سکتا ہے یہ آپشن درست نہیں تم جا سکتے ہو درست جواب ہے تم جا سکتے ہو کیونکہ جا جانا مزدر سے اصل فعل اور سکتے سکنا سے امدادی فعل کا استعمال ہوا ہے تو یہ جملہ درست ہے تم جا سکتے ہو جبکہ باقی آپشن پر ہم غور کرتے ہیں تو وہ بھی درست نہیں تم کیا کہنے ہی سکتے سکتے کے ساتھ نہیں کا استعمال ہوا ہے اصل فعل کا استعمال نہیں ہوا جملہ درست نہیں تو درست جواب ہے تم جا سکتے ہو پانا اس نے سزا پائی یہ درست آپشن نہیں کیونکہ پائی اندادی فیل کے ساتھ سزا اصل فیل کا استعمال نہیں ہوا میں نے منزل پائی اب پائی کے ساتھ منزل کا استعمال ہوا اصل فیل کا استعمال نہیں ہوا یہ جملہ درست نہیں پانا مقصد پانا آسان نہیں اب پانا کے ساتھ مقصد کا استعمال ہوا ہے اصل فیل کا استعمال نہیں ہوا جملہ درست نہیں میں جلد کام ختم کر پایا درست جواب ہے میں جلد کام ختم کر پایا کیونکہ پایا کے ساتھ پانا مزدر سے کر اصل فیل کا استعمال ہوا ہے کر کرنا سے درست آپشن ہے میں جلد کام ختم کر پایا لینا وہ کتاب لے آیا اب لے کے ساتھ کتاب کا استعمال ہوا اصل فیل کا استعمال نہیں ہوا یہ جملہ درست نہیں جلدی سے کتاب لاؤ اب کتاب کے ساتھ سے کا استعمال ہوا یہ جملہ بھی درست نہیں زہدہ نے روزہ افتار کر لیا درست جواب ہے زہیدہ نے روزہ افتار کر لیا لیا لینا مزدر سے کر کرنا اصل فیل کا استعمال ہوا ہے تو درست جواب ہے زہیدہ نے روزہ افتار کر لیا اب آتے ہیں اگلے آپشن کی طرف وہ سودہ سلف لیتا ہے اب لیتا لینا مزدر سے اس کے ساتھ سلف کا استعمال ہوا اصل فیل کا استعمال نہیں ہوا تو یہ آپشن بھی درست نہیں ڈالنا کلم مت توڑو اندادی فیل کا استعمال ہی نہیں ہوا یہ جملہ بلکل درست نہیں جے میں ہاتھ ڈالو اب ڈالو ڈالنا مزدر سے اس کے ساتھ اصل فیل کا اسمال نہیں ہوا ہاتھ کا اسمال ہوا یہ جملہ درست نہیں زمینہ کام کر ڈالو درست جواب ہے زمینہ کام کر ڈالو ڈالو ڈالنا مزدر سے دادی فیل کا اسمال اور کر کرنا مزدر سے اصل فیل کا اسمال ہوا ہے تو یہ جملہ درست ہوا زمینہ کام کر ڈالو اگلا آپشن دیکھتے ہیں یہاں پانی ڈالو اب ڈالوں کے ساتھ پانی کا حسمال ہوا اصل فیل کا حسمال نہیں ہوا تو یہ جملہ بھی درست نہیں چکنا وہ حساب چکا دے گا چکا چکا کے ساتھ حساب کے حسمال آیا ہے اصل فیل کا حسمال نہیں یہ جملہ درست نہیں وہ جا چکا ہے درست جواب ہے وہ جا چکا ہے چکا چکنا مصدر سے امتادی فیل کا حسمال اور اس کے ساتھ جا جانا مصدر سے اصل فیل کا حسمال آیا ہے تو یہ جملہ درست ہوا آپ اگلے افشن پر غور کرتے ہیں اب جا بھی چکو چکو کے ساتھ بھی کا استعمال ہے یہ جملہ درست نہیں یہاں سے کتاب چک دو یہ امدادی فعل کا استعمال ہی درست نہیں ہوا تو یہ جملہ بھی نادرست ہے